اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم سے ہم سورہ علی رافقہ انیس وار رکوع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھلے کو معبود بنا لیا تھا اُت پر بردگار کا عذاب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ظلت نصیب ہوگی اور ہم افتراب پردازوں کو ایسے ہی بلدہ دیتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ اتنا پر بردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا میرمان ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروع ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھالی ہیں اور جو کچھ میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پر بردگار سے ڈرکتے ہیں ہدایت اور رحمت ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اس مایات پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنے قوم کے ستر اتنی انتخب کرے کوئی دور پر حاضر کیے جب ان کو ززرے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اپر بردگار تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے علاق کرتا کیا تو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بے اکل لوگوں نے کیا ہمیں علاق کرنے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اسے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت بخشے تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما وہ تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے دنیا میں بھی بلائی لکھتے اور آخرت میں بھی ہم تیتر رجوع ہو چکے فرمایا ہے کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو لوگوں پر لکھنوں گا جو پریزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے عصاف کو اپنے آتورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے علال کرتے ہیں اور نار پاک چیزوں کو ان کا حرام کراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توک جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کیوں نے مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں وآخر الدوانہ الحمدللہ رب العالمين